نحسین اکرام آج استواجی تعلقات کا ہم ایک بہت ہی حساس باپ کھولنے جا رہے ہیں اور بڑی دردمندی سے اس سوال کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں کہ کیا عورت کو مارا جا سکتا ہے نحسین اکرامون علا النساء بما فد اللہ بعدهم علا باد و بما انفقوا من انوالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللات تخافون نشوزهن فعزوهن بهجروهن فی المزاجی ودربوهن فانتارنکم فلا تبعو علیهن سبیلا مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک و دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ خوابگاہوں میں ان سے علیدہ رہو اور مارو پھر اگر وہ تمہاری مطیح ہو جائیں تو خام خواہ ان پر دسترازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرتے پھرو یقین رکھو کہ اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے ناظرین اکرام آج استواجی تعلقات کا ہم ایک بہت ہی حساس باپ کھولنے جا رہے ہیں اور بڑی دردمندی سے اس سوال کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں کہ کیا عورت کو مارا جا سکتا ہے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی عیسائیت مبارکہ کو باز ڈوک بڑا غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں اور دلیل بناتے ہیں کہ عورتوں کو مارا پیٹا جا سکتا ہے ہم سرہ عیسائیت کے اجزاء کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے کے نظام کے معاملات کو درست انداز میں چلانے اور اس کی حفاظت اور نگبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار آگے فرمایا کہ فضل اللہ بادہم علا بعد کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے یہاں فضیلت بمانی شرف کے نہیں ہے بمانی کرامت کے عزت کے نہیں ہے فضیلت پہ شرف میں کرامت میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں یقصہ ہیں مرد کو اللہ نے طبعاً بعض ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں بعض ایسی قوتیں عطا کی ہیں جو عورتوں کو نہیں دی یا اس سے کم دی ہے اس بنا پر خاندانی نظام میں مرد ہی قوام ہونے کی اہلیت رکھتا ہے اور عورتاً فطرتاً اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس سے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت کے تحت مرد کی خبرگیری کے تحت ہی رہنا چاہیے اور فضیلت اس بنا پر اللہ نے دی کہ مرد اپنے مال خرج کر دی اور آگے فرما دیا کہ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُنْ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ کہ پس جو صالح عورتیں جو عطاعت شعار عورتیں ہیں مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں عورتوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جو صالح عورتیں ہیں وہ عطاعت شعار ہوتی ہیں مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اللہ کی نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں اور آگے جو صالح وَاللَّا تِتَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُهُنَّ وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجِ وَدْرِبُوهُنَّ کہ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ خوابگاہوں میں ان سے الیدر ہو اور پھر تیسے درجہ میں فرمایا کہ انہیں مارو یہ مطلب نہیں ہے کہ تینوں کام بیق وقت کر دیے جائیں مطلب یہ ہے کہ نشوز کی حالت میں ان تینوں تدبیروں کی اجازت ہے جہاں حلقی تدبیر سے اصلاح ہو سکتی ہو اس سے کام چل سکتا ہو وہاں سخت تدبیر سے ہرگز ہرگز کام نہیں لینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو مارنے کی جب کبھی اجازت دی باطل ناخواستہ دی اور پھر بھی آپ نے اس کو ناپسند ہی فرمایا ہے ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ مو پر نہ مارا جائے ایسی چوٹنا لگائی جائے جس سے جسم پر نشان پڑ جائے بے رحمی سے نہ مارا جائے واضح رہے کہ مارنے کی اجازت جب ہے جب عورت سرکش ہو جائے کوئی بڑی نافرمانی کرے کسی بے حیائی کی مرتقب ہو جائے ہم کیا کرتے ہیں کہ گھریلو باتوں میں عام سی باتوں میں اور پھر باتوں باتوں میں ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں عورت کو دو چوٹ کی مار مارتے ہیں یہ بڑا ہی ظلم ہے یہ بڑی ہی بے انصافی اس سے بچنا ہے اللہ سو جل ہمیں اس بڑے ظلم سے اس بڑی نائنصافی سے بچائے ہمیں عورتوں کی حقوق ادا کرنے والا بنا دے ان کی عزت کرنے والا بنا دے اللہ کے حضور حاضر ہوں تو عورتوں کے حقوق اپنی گردن پر لاتے ہوئے حاضر نہ ہو اللہ سو جل ہمیں حالت اسلام پر زندہ رکھے حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے وصل اللہ تعالی على خیر خلقہی وحمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابہ وسلم اللہنگ